موسیقی نمشکار دو پبلک میں آپ کا سواغت آزم خان ان دنوں اتر پردیش کی راجنی تیوگے خوبصور کیوں میں ہیں ایک کے بعد ایک تمام دلوں کے بڑے نیتا ان سے ملاقات کر رہے ہیں چناؤں کے پہلے سے لے کر کے اور چناؤں کے بعد تک میں کئی ساری ایسے کئی سارے راجنیتک گھٹنا کرم ہیں کئی سارے راجنیتک بیان ہیں جنہوں نے آزم خان کو سرکیوں میں رکھا ہوا ہے اوم پرکاس راجبر سے لے کر کے اچارے پرموتکرشنان اور سب سے بڑے دیکھا جائے تو سیوپال یادو خجہ کر کے ان سے مل چکے ہیں وہی آزم خان ان دنوں سماجوادی پارٹی سے ناراج بتائے جا رہے ہیں اس کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیل میں جب سماجوادی پارٹی کا پراتینیدی منڈل آزم خان سے ملنے پہنچا تھا تو انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا آزم خان پچھلے چھبیس مہینوں سے جیل میں ہیں سیتاپور کی جیل میں ہیں وہ جمانت یاچکہ انہوں نے داخل کی ہوئی ہے ستاسی معاملے جو چل رہے ہیں ان میں سے چھیاسی معاملوں میں ان کی جمانت ہو چکی ہے ایک معاملے میں سنوائی کے بعد فیصلہ سرکشت رکھا گیا تھا جس کو لے کر کے ابھی تک ان کی جمانت نہیں ہو پائی ہے آج اس معاملے پر بات کیوں ہو رہی ہے کیونکہ آج سپریم کورٹ نے آجم خان کی آجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے ہائی کورٹ پر ناراجگی ویکٹ کی ہے دراصل اس معاملے میں 137 دن بیچ چکے ہیں 137 دنوں میں فیصلہ نہیں آ پایا ہے ابھی تک جس کو لے کر کے سپریم کورٹ نے ناراجگی ویکٹ کی ہے سپریم کورٹ نے اپنی ناراجگی ویکٹ کرتے ہوئے پرتقریہ دی اس نے کہا کہ 137 دن میں فیصلہ نہیں آنا یہ کانونی پرکریہ کا مجاک ہے ہائی کورٹ کو ایک طریقے سے فٹکار لگائی گئی ہے ساتھی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ چکی اچھ نیالے کے فیصلے کا وہ انتظار کرے گا اور اگلی ڈیٹ 11 مائی کو سنوائی کی لگا دی گئی ہے اب یہ مانا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا بھی ہے کہ اگر ضروری ہوگا تو سپریم کورٹ اس معاملے میں فیصلہ دے گا مطلب یہ کہ جو سنوائی ہو چکی ہے اور جو چیزیں ہیں وہ ہائی کورٹ اگر فیصلہ دے دیتا ہے تو اچھا ہے اگر ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دیتا ہے تب پھر سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتا ہے یہ ایک سنبھاؤنا ہے بہرحال یہ جو معاملہ تھا وہ معاملہ کیا تھا جو 87 معاملے آزم خان پر چل رہے تھے اس میں 86 معاملوں میں ان کی جمانت پہلے ہو چکی ہے ایک معاملہ یہ سترو سمپکتی پر عویت کبجے کا تھا جس کی ابھی سنوائی چل رہی تھی اس معاملے میں سنوائی پہلے پوری ہو چکی تھی پھر اس میں بعد میں اور سمیں مانگ لیا گیا تھا یہ مانا جا رہا تھا کہ جو یہ 87 معاملہ تھا وہ سترو سمپکتی پر عویت کبجہ کر کے اور اس کو عویت روپ سے انیمیت طریقے سے اس کو جوہر ویسویت دیالہ کی جمین میں اس جمین کو شامل کر لیا گیا تھا جس کو لے کر کے یہ معاملہ چل رہا تھا اس معاملے کی سنوائی پچھلے سال دسمبر میں پوری ہو گئی تھی اور تب عدالت نے یہ فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا بعد میں عدالت راج سرکار نے عدالت میں کچھ اور ترتھے پرستود کرنے کے لیے سمائے مانگا تھا عدالت نے اس کے لیے چار مئی کی تیثی کو نردارت کر دیا تھا پر دو مئی کو جب عید کی چھٹی پڑ گئی جس کے بعد چیف جسٹس آف اتر بردیش جو اتر بردیش کے چیف جسٹس ہیں ان کے آدیشہ نسار دو مئی کے جو معاملے تھے ان کی سنوائی چار مئی کو ہو گئی اور چار مئی کے جو معاملے تھے ان کی سنوائی پانچ مئی کو کر دی گئی تھی پردیش سرکار کی طرف سے حالانکہ اس معاملے میں بیتے 29 اپریل کو ہی ایفیڈیویٹ داخل کیا جا چکا ہے اب آپ کو یہ پورا معاملہ بتا دیں 26 فروری 2020 کو آجم خان اپنی پتنی اور اپنے جو ان کی پتنی ہیں پھومسانسر تنجیم فاطمہ اور اپنے جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ آجم ان کے ساتھ انہوں نے رامپور کے جلہ عدالت میں سرینڈر کیا تھا جو معاملے سرکار دورہ الگ الگ جگہوں پہ درج کیا گئے تھے ان پہ قریب قریب ایک سو دو کیسج ایسے لگائے گئے تھے جن میں آجم خان کا نام تھا بعد میں ان میں سے کئی سارے کیسج کچھ میں ریپورٹ لگیں کچھ میں ان کا نام نہیں پائے گیا ایک میں ایک کیس میں ان کا نام نہیں پائے گیا تھا جو غلط طریقے سے ان کو نامجد کیا گیا تھا اس کے علاوہ کچھ کیسے سرکار نے ویڈ را کر لیے تھے اس کے یہ ساری پرکریائیں ہونے کے بعد قریب 87 یہ 87 معاملے بچے ہوئے تھے جس میں آجم خان کے خلاف نہ کیول رامپور بلکہ مرادہ بات بدائیوں اور لکھنوں میں بھی معاملے درج کیے گئے تھے آجم خان کے اوپر پاجے لوٹنے سے لے کر کے اور جمین قبضہ کرنے تک کے مقدمے درج کیے گئے تھے تیئیس مہینے کے بعد اس معاملے میں چونکہ ان کی پتنی حالہ کے بہت پہلے باہر آگئی تھی پھر تیئیس مہینے جیل میں رہنے کے بعد جنوری دو ہزار بائیس میں ویدان سبا چناؤ کے پہلے ان کے بیٹے عبداللہ آزم کو جمانت ملی تھی عبداللہ آزم جیل سے باہر آئے تھے ان کے بیٹے عبداللہ آزم خان پر بھی قریبتہ تالیس مقدمے درج تھے ویدان سبا چناؤ میں جب سماجوادی پارٹی نے ان کو اپنا امیدوار بنایا تھا تو اس ایک نئی چرچہ شروع ہوئی تھی کہ کیا عبداللہ آزم پر چکی اپنے عمر کو عمر کو لے کر کے الگ الگ عمر کا انہوں نے ذکر کیا تھا اپنے چناؤی حلف نامے میں جس کو لے کر کے مقدمہ درج تھا تو یہ سوال بھی اس سمیں اٹھائے جا رہے تھے کہ کیا عبداللہ جہاں وہ چناؤ لڑنے کے یوگے ہیں کہ نہیں ہے حالانکہ بعد میں یہ سپسٹ ہو گیا تھا کہ چونکہ معاملوں میں سنوائی چل رہی ہے گواہی ہو رہی ہے کسی میں عارف صد نہیں ہوئے اس لئے وہ چناؤ لڑنے میں یوگے تھے وہ چناؤ لڑے بھی چناؤ جیتے بھی وہیں آزم خان بھی چناؤ لڑے تھے نو بار کے ویدھائک رہ چکے ہیں رامپور سے اس بار بھی چناؤ میدان میں اتارے گئے تھے اور پھر سے ان کو چناؤ میں جیت ملی تھی حالانکہ ان کو ان کی جمانت کے لیے تمام الگ الگ سمیے پر چرچائیں ہوئی پر ان کو جمانت نہیں مل پائی اب سماجوادی پارٹی میں آزم خان کو لے کر کے ہی بوال شروع ہو گیا تھا آزم خان جب سے جیل میں بنتے اکھلے شادو ان سے کبھی جیل میں ملنے نہیں گئے جس کو لے کر کے اکھلے شادو کا انہی کے پارٹی کے مسلم سماج نے ویروت کرنا شروع کیا تھا صفیقر رحمان برگ نے سماجوادی پارٹی کے مکھیا اور پور مکھے منتری اکھلے شادو پر پہلے یہ عاروپ لگایا تھا کہ وہ سماجوادی پارٹی جو ہے وہ مسلموں کے لیے کام نہیں کرنا چاہتی سوہم اکھلے شادو جو ہے وہ مسلموں کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ مسلموں کو آگے نہیں بنانا چاہتے ہیں اس طریقے کا بیان صفیقر رحمان نے دیا تھا اس کے علاوہ اور کچھ نتاؤں نے جب آزم خان سے ملنے نہیں گئے تو عاروپ لگا ان پر جو رامپور میں سماجوادی پارٹی کے پیاروں ہیں آزم خان کے قریبی مانے جاتے ہیں انہوں نے اس میں ایک چناؤ کے بعد بیان دیا جس کے بعد سے بیواز شروع ہوا انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کے جو مکیاں ہیں اکھلے شادو وہ خود نہیں چاہتے ہیں کہ آزم خان جیل سے باہر آئے دوسرا وہ مسلمانوں کے حط میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عبدال ان کو ووٹ دے لیکن وہ عبدال کے لیے کچھ نہ کریں اس کے علاوہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو اکھلے شادو ہیں ان کو مسلمانوں کے شریر سے بدبو آتی ہے اس طریقے کے بیان شروع ہوئے پھر اس کو لے کر کہ آزم خان کے پکش میں کئی سارے استیفے ہوئے سماجوادی پارٹی کے کچھ نیتاؤں نے استیفہ دے دیا یہ آزم خان اور ان کے جو سپا کے پیاروں ہیں ان کا فیور کرتے ہوئے کہ یہ الزام صحیح ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی کاریوائیاں ہوئیں مسلم نیتاؤں پر جن پر اکھلے شادو کا بیان نہیں آیا اس کو لے کر کے مسلم سماج میں ناراضگی ویقت ہوئی بعد میں اکھلے شادو کو مسلموں کو منانے کے لیے ملائم سنگھ یادو کو سامنے لے کر آنا پڑا ملائم سنگھ یادو کو پھر اکھلے شادو سامنے لے کر آئے حالانکہ اس کے بعد بھی یہ جو بیواد ہے ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آجم خان سے لگاتار بڑے نیتا لگاتار بڑے نیتا ملاقات کر رہے ہیں سپال سنگھ یادو آچاری پرموت کشنن حالانکہ ان پرکاس اس میں بھی بات ہوئی تھی کہ وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے اور تمام پریاس ان کو سمجھانے کے بھی کیے جا رہے ہیں اکھلے شادو دورہ کروائے جا رہے ہیں اس طریقے کی بھی تمام خبریں میڈیا میں بنی ہوئی ہیں یہی نہیں آجم خان کو لے کر کے یہ قیاس بھی لگایا جا رہا ہے کہ جو سماجوادی پارٹی سے ناراضگ آجم خان جب جیل سے باہر آئیں گے جب ان کی جمانت ہو جائے گے اور جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ سماجوادی پارٹی سے ہو سکتا ہے چھوڑ دیں اور اس کے بعد وہ پھر ان کو بکلپ کے طور پر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ وہ راستی لوگدل چونکہ جین چودھری جب رامپور کے دورے پر گئے تھے تو ان کے پریوار سے ملے تھے جس کے بعد یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ جب جیل سے باہر آئیں گے تو راستی لوگدل میں جا سکتے ہیں دوسرا آپشن پرسپا کے طور پر بات ہو رہی تھی کہ شیعپال سنگھ یادو کی پارٹی میں وہ سامل ہو سکتے ہیں اور یہ جو سماجوادی پارٹی ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہ جو ناراضگی تھی بہرحال جو کچھ بھی اب دیکھنا ہوگا کہ 11 مئی تک فیصلہ آتا ہے یا اس کے پہلے ہائی کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے اس میں کیا چیزیں تاہی ہوتی ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور سمجھ کے ساتھ کہ آجم خان لیکن اب یہ مانا جانے لگا ہے کہ آجم خان جلدی جل سے باہر آئیں گے اور آجم خان کے جل سے باہر آنے کے بعد نشچت طور پر اتر پردیش کی راجنیت میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے ننیواد